جیسا کہ بکرہ ہی داری اور ہم سب پیوٹی پارر جاتے ہیں اور اپنے بالوں کو ڈائی کرواتے ہیں لیکن ہزاروں پہ دے کر پالر والے لیکن آج جو میں آپ کے کار پہ ڈائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی بہت ہی اریجنل ہے اور ڈائی کرنے کے بعد نیچرل کلر آئے گا آپ کے بالوں میں تو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ ہے ہمارے بال بھی سلکی ہو جائیں گے اور چمکدار ہو جائیں گے اس کے علاوہ جب ہم پالر جاتے ہیں اور بال ڈائی کرواتے ہیں تو ایک دو مہینے بعد بالکل بال سوکھے سوکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں اور گھرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو گرانٹی دیتی ہوں کہ اس اوم ریمڈی سے اگر آپ بال ڈائی کریں گے تو آپ کے بال سلکی اور چمکدار بھی ہو جائیں گے اور بالکل بھی گھرنا باندھ ہو جائیں گے اور بہت ہی اچھی اور افیکٹیو یہ ریمڈی ہے تو گھرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ لیکن اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی دبا دیں داکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکتے ہیں شکریہ جی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ پہن لیں گے اور پہن میں ایک چمچ پتی کا ایڈپ جی تو دوسری چیز جو ہم لیں گے وہ ہے کلونجی کلونجی آپ کو بتا ہے کہ اس میں ہار بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے تو کلونجی جو ہے دو چمچ ہی لیں گے یہاں پہ یہ بالوں کو سیاہ کرتی ہے اور سار کی خوشکی اور سکری کو بھی ختم کرتی ہے اور بالوں کو مضبوط کمناتی ہے تو یہاں پہ دو چمچ کلونجی کے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ تیسری چیزیں ہم لیں گے میتھی دانا میتھی دانا جو آپ کو بتا ہے کہ یہ بالوں کو لمبا اور گھنہ ہونے میں مدد کرتا ہے جی تو اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کر دیں گے اور بڑا بڑا گلاس میں نے بھار کے ڈالا ہے پانی کا اور جب یہ آدھا رہ جائے گا تو ہم اس کو اس کو اچھی طرح سے بوائل کریں گے دیکھیں جب ہمارا پانی جو اچھی طرح ساری چیزیں جو اس میں مکس کریں چمچ سے ملا کے اس کو دیکھیں کہ جب کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا اس کا اور اس کو پکائیں گے جب آدھا گلاس پانی کا بچے گا تو تب ہم اس کو اتار لیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی اچھا آ گیا اور یہ دیکھیں یہ پانی بھی آدھا رہ گیا تو اس میں فلیم کو آف کر دوں گی اور یہاں پہ میں ایک بال لوں گی اور بال میں میں مہندی کا ایک پیالی میرے پاس ہے مہندی کی یہ میں اس بال میں ڈالوں گی یہاں پہ میرے پاس مسترڈ آئل ہے تو مسترڈ آئل جو ہے یہ بالوں کے لیے آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا زبردست ہے اس سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں اور گھنے بھی ہوتے ہیں یہ ایڈ کر دیں گے دو چمچ مہندی میں مسترڈ آئل تو مہندی میں ملانے سے یہ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے مسترڈ آئل جہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مہندی میں مسترڈ آئل کو تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری جو ریمڈی تیار ہو رہی ہے نیچرل کلر سے اور یہ دیکھیں میں ایک چھانی کی مدد سے وہ جو ہمارا پانی ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی آپ نے بس لیکوڈ بنانا ہے نہ پتلی ہو زیادہ پیسٹ نہ گاڑی ہو تو بڑے اچھے طریقے سے ہی ہم اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا کلر دے کے چینج ہو رہا ہے مہندی کا تو یہ دیکھیں ابھی اور تھوڑا سا اس میں یہی پانی ایڈ کروں گی یہ بڑا سخت سا ہے نورمل طریقے سے بنائیں گے یہ دیکھیں تو میں نے ایڈ کر دیا تقریبا سارا پانی جو ہمارا بلکل پورا آیا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا بچہ ہے جو باقی چیزیں ہیں تو یہ پھینک دیں گے اور ہمارا جو اثر ہے سارا اس پانی میں آگئے ان چیزوں کا تو یہ دیکھیں ابھی سے آپ کو کلر نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا زبردست کلر آ رہا ہے مہندی میں تو یہ ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد آپ بالوں پر اپلائے کریں گے اور بالوں پر اپلائے کر کے اپنی ایک گھنٹہ کے لیے بالوں کو سوکھنے دینا ہے مہندی لگا کے جب بالکل خوشک ہو جائے میدی تو آپ نے اچھے سی شیمپو سے اس کو سارا کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ بالوں کو سخوا کے آئیل مل کے بالوں پر ہلکا حلکا سے لگا لینا ہے اس سے بال کے شین بھی کریں گے اور زبردست ہو جائیں گے وال آپ کے اور کلر بھی بڑا زبردست آئے گائے